توبہ کی نیت سے دو رکعات شروع کی ارادہ بھی پکا کیا توبہ کرنے کا لیکن اگر رونا نہ آئے تو کیا اس طرح بھی سچی توبہ ہو جاتی ہے دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے فَإِلَّمْ تَبُقُوا فَتَبَاقُوا اگر تمہیں رونا نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رونے کی شکل بنا لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کرتے تھے وہ تو خیر ہچکیاں عزیزن کا عزیز المرجل جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ڈا کر نیچے آگ لگائی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز رونے کی اور اللہ کے سامنے گھڑ گھڑانے کی آتی خود اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرویزی کتاب الدعوات کے اندر ایک حدیث کے اندر ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا اللہم واقیتاً کا واقیت الولید اے اللہ میں اس طرح بلبلہ کر کے آپ کے سامنے روتا ہوں جیسا کہ شیر خار بچہ جیسا کہ ایک معصوم طفل ایک معصوم بچہ دودھ کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے اپنی ماں کے سامنے بلبلاتا ہے روتا ہے گھڑ گھڑاتا ہے اے اللہ میں اس طریقے سے آپ کے سامنے روتا ہوں تو اگر یہ کسی کو مقام مل جائے بہت اچھے جو اس در کا بھکاری وہ قسمت کا سکندر ہے جتنا زیادہ بھکاری بن کر کہ اللہ کے سامنے مانگیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا البتہ اگر اس کا مقام نہ ملے رونا نہ آئے آنکھوں کے اندر پانی نہ اترے آنکھوں کے اندر آنسو نہ آئے تو کم ات کم رونے جیسی شکل ہی بنا لینی چاہیے ایک گزارش دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے توبہ سے متعلق پوچھا ہے تو توبہ کی جو بنیادی انگریڈینس اور اس کے جو بنیادی شرائط اور کنڈیشنز ہیں وہ رونا کوئی ضروری نہیں ہے بہت مستحسن ہے رونا بکا آہو بکا گرگڑانا آہو زاری بہت مقدس ہے اللہ کے سامنے رونا لیکن توبہ کی بنیادی شرائط تین ہے ماضی کے اندر جو کچھ گناہ کیا اس کے اوپر شرمندگی اور نادامت کا قوی احساس محال کے اندر آپ نے اس گناہ کو ترک کیا ہو اس وقت آپ جب توبہ کر رہے ہیں تو وہ گناہ آپ نے چھوڑ دیا ہو مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ عظم اور ارادہ یہ تین باتیں جہاں پائی جائیں گی وہاں توبہ قبول ہے انشاءاللہ اور توبت النسوحہ توبت النسوحہ کی تشریح اور تفسیر کے اندر حضرات محدثین شرح و مفسرین اکرام نے یہی شرائط لکھی ہیں جب یہ تین شرائط پائی جائیں تو انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہے